جے چائیں تے راجان دینو تخت اتا فرمائیں جے چائیں تے شاہ کو لون دردر خیر منگائیں حضرت جی اللہ کا شکر ہے بازار میں آئیں اللہ نے سب کو بھائی بڑا ڈری ہو بڑا بولنا بولیو قدیم اللہ دی مخلوق دہا ہمیشہ دیان رکھی بڑیاں بے نیازی ہیں جی حضرت جی اینج آرڈر بدل دے جی حضرت جی میں سے آلکوٹ میں بیٹھا ہوں میں نے اپنی چند سالوں میں بڑا کچھ ہوتے دیکھتے میں نے سڑک والے کو گاڑی پہ اور گاڑی والے کو سڑک پہ آتے دیکھتے بڑا ڈری ہو ہم تقریباً زیادہ حباب اسی ویم میں ہیں کہ پتہ نہیں میں کی ہیں تو کام چلنے اے مالک دے رنگنی سارے اس کی تفسیر میں حضرت نے کمال لکھا میں اسی بھی بس اینڈ کرنے لگے ہوں آپ فرماتے ہیں شیخ لکھتے ہیں کہ عید کا دن تھا اور ایک بالکل نو بیاتا جوڑا نہیں نہیں شادی یہ سے کچھ دن پہلے بیٹھے کچھ میٹھا کھا رہے تھا دروازے پہ دستک ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا دینا تو دو نہیں دینا تو نہ دو لیکن گالی تو نہ نہ دو کسی کو در جایا کرو حضرت پتہ نہیں کیڑی سزا میں نہیں یہ تے منگتا پھرنے درہ کرو ان کو دیکھ لیکن گالی نہ دو یار کسی کو زلیل نہ کرو اپنے اللہ سے درو اپنے اللہ اگر سمجھانا بھی ہے کسی کو تو بڑے پیار سے سمجھاؤ بھئیہ منگنا چنگا نہیں اس میں سختی نہ ہو اس میں تنز نہ ہو اس میں تقبر نہ ہو بڑی محبت سے سمجھاؤ ڈر ڈر و ہر ویل مال و مکرو و مکر اللہ و اللہ خیر لما کریم درو ہے جو دینا بڑے در لگتا ہے بہت در لگتا ہے ہونے کسی ٹیم کو جو ہو نہ جائے پھڑے جائیے کسی ٹیم کو جو ہو نہ جائے یہ ہو بھی جائے تو فیل فور کچھ جنگا کر چھڑو جائے تاکہ وہ دی معافی مل جائے وہ صدا لگی خامل کو خدا ترز تھا بیوی کو کہا جا جا کے دیس جو بنایا ہے بیوی اٹھی چادر روڑی جا کے نہ وہ فقیر کو دینے کے لیے دروازہ کھولا ابھی دیا تو کچھ بھی نہیں تھا صدا ہی کا بلان دے چیخ بلان دوئی اور بیوی زمیر گڑھم وہ بندہ بھگتا ہوایا آکے دیکھا باہر تو کوئی نہیں تھا فقیر جا چکا تھا بیوی کو اٹھایا اندر لائے شیخ لکھتے ہیں اس کے موپے پانی کے چھنٹے مارے بیوی کو ہوش آئی پوچھیا پلیلو کے تجھے تو بھیجا تھا کہ جا کے فقیر کو کچھ دے تو خود ہی زمین پہ گر گئی اس نے کہا آپ کو کیا بتاؤں منظری کچھ اس طرح کا دیکھا کہ زمین پہ گر گئی اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے اس نے کہا باہر جو بھکاری مانگنے آیا تھا یہ میرا پہلے خواہن تھا اس نے کہا پھر ہوا کیا اس نے کہا اسی طرح ہم کو خوشی کا موقع تھا ہم بیٹھے کھا رہے تھے اسی نے صدا زیب ہے ہے کو اللہ کے نام پہ دینے ہوئے اور میں کہتا ہوں حضرت جی جملوں کا مان رکھا کرو وہ دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہے ہے کو اللہ کے نام پہ دینے ہو جام ہی دے رہی تھی ملنی پہندا دے جملوں کا مان رکھا کرو اپنا اپنا نظریہ میں کوئی فتوہ نہیں دے رہا ہے جب کوئی کہتا ہے نا دیکھو حضرت جی دینے والوں نے تو اسماعیل کے گلے بھی بچھوری چلا دی تھی ہم نے کیا دینا ہے حضرت جی کیا دینا ہے ہم سو کا نوٹ دے کے اس طرح پان کسی نہ چاہو جا بابا جا کام کام پتہ نہیں تیرا قبول بھی کیا ہے اسے لیکن نہیں کیا تو کس بات پہ اکڑ گیا ہے اور اب وقت اتنا نہیں ہے پھر صحیح انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں دینے والوں نے کیا کیا دیا ہم نے کیا دینا ہے حضرت جی تو اس حضرت نوٹ دے کے ہمیں پھول لڑنے ہیں بھائی ہم نے کیا دینے والوں نے تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا تیرے عشق میں اے جو میں نے آیت پڑھی والدین آمنوں اشدہوب اللہ اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں بڑے شدید ہیں تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا صبر ایوب کیا گریہ اے یعقوب کیا ہم نے کیا دینا ہے محبت کرو حضرت اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ کہتی ہے آپ کو پتا ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں پھولا یہ جو باہر مانگنے ہے یہ میرا پھلہ خواہ میں آتا ہے اس کو اس حال میں دیکھا تو گش کھا کے گر گئی اس نے کہا اچھا پھر ہوا کیا اس نے کہا اسی طرح کو خوشی کا موقع تھا باہر صدا لگی ایک وہ اللہ کے نام پہ دینے والا یہ باہر گیا اور اس نے جا کر بھیک مانگنے والے کو بڑی لانتان کی گالیاں نہیں اس کو بے عزت کیا اس کو ظلیل کیا وہ روتا ہوا چلا گیا حضرت جی ہمیشہ ڈلیو حضرت مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا حضرت کی حضوروں کیوں انہیں کی کرنا ہے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا اس کی مارا ہوئے کے نا بڑے ٹاگڑے ہو جاری ہے نا پائی، مارے نوular نا سننی مارا ٹاگڑے نا رہی کیونکہ حضور نے فرمایا اس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں ایس کا میں ہوں ہم ہی نا اس طرح کی عمام نے کر رہا کبھر اس پھر وہ روتا دوتا چلا گیا پھر اس کا زواز شروع ہوا میں نے اس سے حضرت کی ہی کر رہا کھلہ لے لیں اس نے مجھے طلاق دی تھی بات کر دیں گے اب شائح کر کر دیں گے وہ آگے سے رو کے کہتا ہے اب تجھے سب زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں اس نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا وہ جو پچھلی عجب بھیگ مانگنے آئے تھا وہ تیرے سامج بیٹھا ہے جے چائیں تے راجان دینوں تخت اتا فرمائیں جے چائیں تے شاہاں کولوں دردر خیر منگائیں ہر ویلے دریو میں ایک دن نا ہم سڑک پہ جا رہے تھے تو کوئی ذرا مہنگی گاڑی والے ایک رکشے والے کو پیٹ رہا تھا بڑا زبردار وہ نظر پڑی میں نے خیر گاڑی روک لی تو ظاہر ہے نقصان تو اس کا بھی ہوا تھا ہمارے چینچی والے جو بھائیں ہیں ٹھیک تو یہ بھی نہیں نہ کرتے ہیں شارہ شورت انہیں لویا کوئی نہیں بادشاہ لوگ ہیں جڑے میں دل کریں موڑ دیں ان کی کونسی موج ہے حضرت ظاہر ہے اس کی قیمتی گاڑی تھی نقصان اس کا بھی ہوا تو لیکن حضرت اب وہ بھی زیادتی کر رہا تھا اس نے اس کو اتنے کے تھپڑ مارے کہ اس کے ناک سے خون آ گیا خیر اترے جا کے اس کا آت پکڑا میں نے کہا یار ماری 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 جتنا تھا تنے اسے بہت زیادہ کر رہی ہے دیکھ اس کے ناک سے خون آ رہا ہے نہیں نہیں میں نے تو اس کو بھی تھانے بھی لے کے جانا ہے بھئی اگر تنے تھانے لے کے جانا تھا پھر مارا تنے اس کو کیوں ہے اب اس کو ایک تھپڑ نہ مارنا بس میری ایک بات کا جواب دے دے پھر جو تیرا دل لائے کا کر رہا ہے کی وہ کیا ہے میں یار تیری گاڑی پنجابی جگہ رگڑی ہے نا جنگ چیز نے انہیں اس کو بہت مارا ہے تو اتنا مجھے بتا اگر اس کی جگہ الیٹ فورس کی گاڑی تیری گاڑی کو رگڑ جاتی ہے ہنے جو گا چانڈ مار نانا دیکھا چھپ کر گیا بندہ کو پڑا لکھا تھا مجھے کہتا ہے گلت آپ دیو ٹھیک میں حضرت پھر یہ مزیتی کرتے ہیں مارے لی اور تکڑے لی اللہ رہا ہے